بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کہنے لگی کہ میری تربیت ایسے کی گئی تھی کہ میں ایک سچی مسلمان بنوں اسلامی تعلیمات کی پیروی کروں اور میں اپنی زندگی میں اسلامی تعلیمات کی پیروی کرتی بھی تھی میں آج تک ہجاب کے بغیر اپنے والد کے پاس پیش نہیں ہوئی تھی ایک دن میں اپنی بیٹی کے ساتھ ٹیکسی پر سوار ہوئی اور اپنے والد کے گھر کے پاس اتری حسب معمول میرے والد میرا انتظار کر رہے تھے میں نے دروازہ کٹ کٹایا اور میرے والد نے دروازہ کھول کر مجھے آغوش میں لیا مجھے بوسا دیا اور مجھے غور سے دیکھنے لگے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھایا اور چند ایسی باتیں کہیں جو آج تک مجھے یاد ہیں وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگے بیٹی اللہ نے اس دنیا میں جتنی بھی قیمتی چیزیں خلق کی ہیں ان کی محافظت کی ہیں کسی نہ کسی چیز سے ان کو چپایا ہے تاکہ ہر کوئی ہر ایرہ غیرہ اس تک رسائی حاصل نہ کر سکے ہر ایرہ غیرہ اس چیز کو اس قیمتی چیز کو ضائع نہ کر سکے بیٹی اللہ نے ڈائمنڈ کو زمین کی گہرائیوں میں قرار دیا ہے تاکہ اس کا اہل ہی اس تک پہنچ سکے اللہ نے موتی کو سمندر کی تاریخ گہرائیوں میں قرار دیا ہے اللہ نے سونے کو پہاڑوں کے دل میں قرار دیا ہے اور بڑے بڑے پتروں کے ذریعے اس کی محافظت کی ہے تاکہ ہر ایرہ غیرہ اس تک رسائی حاصل نہ کر سکے اور صرف محنت کرنے والے لوگ ہی اس کے اہل ہی اس تک پہنچ سکے اببو نے میری جانب ایک گہری نگاہ ڈال کر مجھ سے کہنے لگے بیٹی تمہارا جسم اس ہیرے موتی اور سونے سے بہت زیادہ قیمتی ہے لہٰذا تمہیں اپنے جسم کی حفاظت کرنی چاہیے اسے چبانا چاہیے تاکہ ہر ایرہ غیرہ بےہدہ نگاہوں سے تمہارے جانب نہ دیکھ سکے تاکہ بے غیرت لوگ تمہیں کھلونے کی نگاہ سے نہ دیکھ سکے تاکہ تم اپنی عزت اور شخصیت کی بنا پر اس معاشرے میں اپنی زندگی گزار سکو ایک انسانی آزادی کے ساتھ اس معاشرے میں اپنی زندگی گزار سکو اور اپنی ذمہ داریاں انجام دے سکو اور اس کے لیے تم پر لازم ہے کہ اپنی اس قیمتی جسم کو ہمیشہ چھوائے رکھو دنیا کے بہت ہی مشہور اور کامیاب انٹرنیشنل باکسر محمد علی کا اپنی بیٹی کو یہ نصیحتیں کرنا اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو خواتین اور لڑکیاں بغیر ہجاب کے معاشرے میں آتی ہیں وہ بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ بے ہجابی سے ان کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے وہ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ بے ہجابی سے ان کی شخصیت بڑھتی ہے لوگ ان کو اہمیت دینے لگتے ہیں وہ معاشرے میں آزاد گھوم سکتی ہیں وہ معاشرے میں آزادی سے جو چاہے کر سکتی ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہیں یہ اور اس طرح کے دسیوں غلط فہمیوں کا شکار ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ ان کی عزت نہیں کرتے بلکہ ظاہری حوالے سے ان تک پہنچنے کے لیے عزت کرنے کا ڈراما کرتے ہیں ان کی شخصیت کا احترام نہیں کرتے بلکہ ان کے جسم تک پہنچنے کے لیے ان کے ساتھ ایک کھیل کھیلتے ہیں ان کی قدر و قیمت میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ ان پر سستے یا مہنگے ہونے کا ٹیک لگا کر انہیں خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ آزاد نہیں بلکہ ہزاروں حوث آلود نگاہوں میں قید ہیں اور وہ مردوں کے شانہ بشانہ نہیں بلکہ مردوں کی طرح کام کر کے اپنی بہت ساری صلاحیتوں کو گھوا دیتے ہیں اور در حقیقت ان تمام غلط فہمیوں کو ایجاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی اس عظیم مخلوق کی اہمیت اور انسانی شخصیت کو گٹا کر اسے ایک شئے اور چیز کی حیثیت دے کر اس کا استحصال کیا جائے تاکہ اللہ کی یہ عظیم مخلوق ایک باکردار اور باخدا نسل کی تربیت نہ کر سکیں اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ